کا احتمام سالہ علی ملت ایڈیوکیشن پرس کی جانب سے کیا گیا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس اختتام کی تفرید میں ہم کچھ پیپرز کے بکس ہیں ایمزٹ کے نید کے میڈیکل سٹریم کے اور پھر میہمیٹکس کے سٹریم کے جو حکومت تلیمانہ کی یادب سے سینٹر پر ایڈیوکیشن آف مائنورٹیز جو ہیں وہاں سے ہم نے حاصل کی اور ان کتابوں کو تخصیم کر کے آخری لمحات میں سابقہ پیپرز اور ان کے کوشٹن پیپرز اور کوشٹن پیپرز کے جوابات آپ کو دے رہے ہیں تاکہ اس سے آپ کی اور بھی ملت ہو سکے میں آپ تمام سے یہی اپیل کروں گا اور اللہ سے دعا بھی کروں گا اب بھی لیے کہ آپ نے جتنی ہو سکتی محنت کی اور پوری دیانتداری و ایمانداری و اخلاص کے ساتھ آپ نے محنت کی اب آپ کی محنت کا امتحان کا وقت آیا ہے اور امتحان کے وقت سٹوڈنٹس بے چین رہتے ہیں یا مسترب رہتے ہیں یا پھر انگلیش میں کہوں تو نروس رہتے ہیں تو آپ کو بے چین نروس یا مسترب ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنی بھی محنت ہو سکتی تھی آپ نے کی اگر آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے کم محنت کی اور کر سکتے تھے تو خیر اس چیز کو ذہن نشید کر لیجئے اور اپنے آپ کو یہ بتا لیجئے کہ ہاں ہم اور محنت کر سکتے تھے کم کی لیکن جتنی بھی محنت کی ہے آپ نے اس محنت کو ریٹریف کرنا ہے اس محنت کو اپنے ذہن سے نکال کر آنسر شیٹ پر لکھنا ہے اور یہ بات میں ضرور کہوں گا آپ سے کہ پیپر چاہے ٹف ہو ایزی ہو یا کیسا بھی ہو سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھو کہ دنیا کو اگر حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو راضی درو اور دنیا میں اگر کامیاب و کامران ہونا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ماباب کی اداد دولار بنو ماباب کا احترام کرو ان کی عزت کرو اور تیسری چیز یاد رکھو اللہ کہ بتائے ہوئے راستے پر چلو ماباب کی اداد کرو ان کو خوش رکھو اور تیسری چیز تیسری نصیت میں یہ ہے کہ اپنے اساتِ ذات کو یاد رکھو اساتِ ذات کا بہت بڑا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے معلم بنا کر دنیا میں ٹھئی جا تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا مقامِ استاد کا اگر اللہ راضی ماباب خوش ہمارے اساتِ ذات خوش تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ناکام اور شکس نہیں دے سکتی اور امتحان میں جانے سے پہلے اللہ کے پاس سجدہ سجو سجدہ کرو نماز پڑو اور اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو اپنے ماباب کی دعائیں لےو نماز باب اللہ سے پڑو اور اس کے بعد امتحان کے مرکز پر پہنچ جاؤ وقت سے پہلے امتحان کے مرکز پر پہنچ جائیے شاید میرے خیال میں بارہ بجے آپ کو ایک بجے رہنا ہے لیکن میں کہوں گا کہ بارہ بجے آپ اپنے مرکز پر رہیے اور کسرت سے راستہ تمام اور امتحان شروع ہونے سے پہلے تک جب ہی بھی وقت ملے کسرت سے درود پڑھتے رہو رسول اللہ کو سلام بجھتے رہو اور وہ درود آپ کے لیے ایک اتنی بڑی طاقت بن جائے گا مددگار بن جائے گا کہ کامیابیوں کامرانی آپ کے خدموں کو چوننے کے لیے بیچین نہیں کیونکہ میری زندگی میں بھی کئی مسائل مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو میں ہر پریشانی کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں نہ صرف اپنے پریشانیوں کو بلکہ زندگی کے جو بھی فیصلے ہیں میں اپنے ان فیصلوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ یہ فیصلہ لیاں ہو تو اس فیصلے کی لاج رکھ لے اور اس فیصلے کے بعد کسرت سے درود و سلام پیشتا رہتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی بعض غلط فیصلوں کی بھی لاج رکھ لیتا ہے اور ان غلط فیصلوں کو بھی کامیاب بنا لیتا ہے اخل من انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربوں سے سبخ حاصل کرے اخل من انسان وہ نہیں ہوتا جو خود ٹھوکر کھا کے سبخ حاصل کرے یہ نصیت مجھے میرے والد نے دی تھی مجھے میرے والد نے سالہ مہتر نے کہا کہ مینا تم کو اگر کچھ زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمارے تجربے سے سیکھ لو بجائے اس کے کہ خود دلوہ کرو اور ٹھوکر کھاؤ اور سیکھنے کے تو ہم بچہ دیئے کہ اپنے بڑے بزرگوں کے تجربے سے ہم سبخ حاصل کریں اور آگے بڑھیں امتحان ضرور امتحان ہے لیکن دھرنے دھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے ہم اللہ کے فیصلوں پر نہیں سمجھتے شاید وقتی ہم دعا کچھ مانتے ہیں اور وہ دعا رد ہو جاتی ہے تو ہم کو مایوسی ہوتی ہے کہ اللہ ہم نے اتنی دعا کی اتنی محلت کی لیکن اس کے بعد بھی تو نے ہم کو کامیاں بھی نہیں دی تو اس چیز کو یاد رکھو کہ اللہ کے فیصلوں میں کیا ہے وہ اللہ ہی رانتا ہے اور یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ مانگنے کے بعد بھی نہیں ملتا ہے تو یہ اللہ اس میں بھی کچھ خیر کا انعظام کیا ہوگا اچھائی ہوگا اس لیے اللہ نے کیا اور جب ایک بندہ دعا کرتا ہے کسرس سے دعا کرتا ہے پھر بھی اس کی دعا خبول نہیں ہوتی تو دعا مانگنے والوں مایوس نہ ہونا اس واسطے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے نیکیوں اور بدیوں کو تراغوں میں تولا جاتا ہے جو بھی پھڑا بھاری اگر نیکی کا پھڑا بھاری تو جنت بدی کا پھڑا بھاری تو جہنم کی آگ بدی کا پھڑا بھاری جہنم کی آگ کے طرف فرشتے لے جاتے رہیں گے تو آواز آئے گی ہے کہ اے اللہ اس بندے نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی جس کو تو نے خبول نہیں کیا تھا تو اور اس دعا کے خبول نہیں ہونے کا اتنا زیادہ عجر رہے گا اتنا زیادہ عجر رہے گا کہ بندہ چیخے گا اور پکارے گا ترک سے کہے گا کہ اے اللہ کاش تُو میری دنیا میں مانگی گئی کسی بھی دعا کو خبول نہیں کی ہوتی اتنا بڑا عجر ملے گا اس بات کو سمجھو اگر دعا مانتے ہیں دنیا میں اس دعا کو اللہ خبول نہیں کرتا تو مایوس نہیں ہونا اس سے زیادہ عجر اللہ دے گا اور پھر بدی کا پھلہ پھاری وہ ایک دعا جو خبول نہیں ہوئی اس کا عجر اتنا رہے گا کہ نیکی کا پھلہ پھاری ہو جائے گا اور جنت پہ لے جائیں گے یہ ہے اس چیز کو سمجھو اس لیے مایوسی کفر ہے مایوسی کفر ہے درنا نہیں خبرانا نہیں اور امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا اگر آج میٹ میں یا ایمسیٹ میں آپ ناکام ہوئے تو پریشان نہیں ہونا عظم رکھو خونسلہ رکھو اور یہ تیع کر لو کہ ہاں ہم پھر سے لکھیں گے ہم پھر سے لکھیں گے اور زد پیدا کر لو کہ ہم زد پیدا کرتے ہیں آج نہیں کرے ہمیں اندھا سال ضرور کرک کر کہ ہم کامیام ہو کر نشیس لے کر رہے ہیں یہ عظم ہے ناچا یہ ہمت نہیں چاہتا جس کے پاس عظم ہے ہمت ہے ارادہ ہے دنیا اس کے سامنے چھکنے پر مجبول ہویا ہے جس کے پاس عظم نہیں جس کے پاس ارادہ نہیں جس کے پاس ہمت نہیں وہ دنیا کے سامنے جبتا ہے لیکن جس کے پاس ہمت ہے عظم ہے اللہ کی رضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے رسول اللہ سے کہ عاشق ہیں مانا باپ کے اطاب بلار ہیں تو پھر دنیا میں اتنا کامی کبھی بھی تمہارے خرید بھی نہیں آسا اس چیز کو یاد اور پھر یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایمسٹ یا نید اگر کریک نہیں کر سکے تو تعلیمی سفر اختتام تو نہیں پہنچتا میٹمیٹس میں کئی فیلڈ ہیں سائنس میں ہیں اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے انجنئر نہیں بن سکے تو بہت سارے فیلڈ ہیں آپ سائنس میں بیزرسی کر سکتے ہیں آپ کیویسٹری میں جا سکتے ہیں فیزکس میں جا سکتے ہیں یا اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں تو آپ آپ فامسی میں جا سکتے ہیں آپ فامسی کے الانوا بائوتیکنالوجی میں جا سکتے ہیں بائوتیکنالوجی کئیسی فیلڈ ہے ریسرچ کی فیلڈ ہے آپ بائوتیکنالوجی ایک ایسی اُبھرتی ہوئی فیلڈ ہے جس میں کئی ساری ریسرچ ہوں رہی ہے کئی سارے ریسرچ دائیباتیز پر ریسرچ ہے آپ سائنٹس بن سکتے ہیں ریسرچ کالر بن سکتے ہیں پی ایڈی کر سکتے ہیں معتمیٹکس میں آپ ایکنومکس میں کامرس میں آپ سٹیٹسٹکس میں جا سکتے ہیں ایکانومیس بن سکتے ہیں آپ کئی چیلوں میں جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹر ہی بنے گے تو بھی ہم کامیاب ہیں انجینئر ہی بنے گئے تو کامیاب ہیں آپ وہ نہیں تو آپ لاہ میں جا سکتے ہیں لاہ میں نہیں گئے تو سائنس میں اب سیون سرویسز میں سائنس بھی امپورٹن ہے آپ سیون سرویسز کی ٹریننگ کر سکتے ہیں آپ آئی ایس آئی پی ایس آئی آر ایس اور آئی ایس فیس بھی بن سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو ضرور بن سکتے ہیں اس جیس کو سمجھئے کہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ امتحان گرات نہیں کرے حمد کے ساتھ عظم کے ساتھ ارادے کے ساتھ آگے بڑھو اللہ سبحانہ وتعالی تم کو کامیاب و کامران کرے گا آج ہم میری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو میری زندگی کا مقصد کوئی ایمیلیشن کی پرسی پر بیٹھنا نہیں ہے مجھے کوئی خواہش نہیں ہے ایمیلیشن کی نہ مجھے کوئی اور چیز کی حسنب و خواہش ہیں میری زندگی کی اگر کوئی خواہش ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے حلقے چندرائن گھٹے میں اور حیدر آباد کے پرانے شہر کے خرکھر میں علم کی روشنی کو جگاؤں اور علم کی روشنی کو دیکھو اور جہالت کا خانہ نہ کرو میری زندگی کی خواہش ہے کہ چندرائن گھٹے اور پرانے شہر کے لڑکی اور لڑکیاں ڈاکٹرز بنے انجینئرز بنے سائنٹس بنے آئی ایس بنے آئی پی ایس بنے آئی ایس بنے آئی آر ایس بنے وکیل بنے آرکیٹیکس بنے فارمسس بنے پی ایڈی بی کرے سکولرز بنے ریسرٹ سکولرز بنے یہ میری خواہش ہے یہی خواہش ہے یہی تڑپ ہے اس تڑپ کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہی کوشش ہے کہ آگ خرید پندرہ ہزار سے زائر بچے ہمارے سکولوں میں مفتالیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ بھی کوچنگ کی کلاسزہ کی ہم نے مفت کوچنگ کلاسز کی اور یہ کوچنگ کلاسز کا سہرہ اگر کسی کو جاتا ہے تو یہ سہرہ غازی صاحب کو جاتا ہے اور مفتیر صاحب کو جاتا ہے خان اٹھا کر دعا کرو ان دونوں لوگوں کے لیے کہ کتنی جدج ہے جستجو وہ طبط ہے ان کے سینوں میں کہ ہمارے بچے خابل بڑھیں ہمارے بچے آگے بڑھیں ٹینٹ کی کوچنگ بھی ہوئی ہمارے سکولوں میں ہمارا یہ آبا ہے اور وہ ٹینٹ کوچنگ کے پیچھے بھی یہ دو لوگ ہی ہیں غازی صاحب کوئیوٹین صاحب یہ دو لوگوں کی حضرت ہے مجھ سے آ کر کئی برس میں نے کہا کہ ادبر صاحب آپ کی عمارتیں ہیں شام کے وقت میں خالی رہتی ہیں ہم کوچنگ کلاسز کریں گے ہم ملک کو ایسے درد مند لوگوں کی ضرورت ہے اور تجھے خوشی ہوتی ہے کہ ادبروٹین ورسی کے مشن میں ایسے لوگ صاحب ہیں میرے ویژن میں ایسے لوگ صاحب اب آپ ہی اس چیز کو سمجھئے اس بات کو یاد رکھو خاموں کے مخدر کو فرد ماہت بدل نہیں سکتا خاموں کا مخدر فرد ماہت سے تبدیل نہیں ہوتا خاموں کا مخدر صرف ایک شخص کی محنت سے نہیں ہوتا خاموں کے مخدر کو تبدیل کرنا ہے تو فرد نہیں افراد کے شرکت سے افراد کی محنت سے افراد کی جدد ایسے ہو سکتا ہے چلو اٹھو آج مل آپ ملو مجھ سے اور میرے اس کاروان سے یہی میری آپ سے اپیر ہے کہ آج یہ لیو ہے کل ایک وقت آئے گا جب آپ یہاں لیتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھنے والا وہاں پہ بڑھائے گے یہ بھی یہ لیتا ہے دعا ہے اور ایمان کے یقین ہے کہ ضرور ان میں سے بھی کوئی ایسا ہوتھے گا ضرور آنے والے کل میں جو میرے اور غازی صاحب کے اور مہیدین صاحب کے مشن کو آگے بڑھا کر لے گا آگے بڑھا کر لے گا آج ہم صرف نیت ایم سیٹ ٹینٹ کی کوچنگ نہیں ہم ہمارے سینٹرز میں کوچنگ دے رہے ہیں ناٹا کی ناٹا کیا ہے آنے والے کل میں ہم آنے والے کل میں ہم آنے والے کل میں کہ ہم law کے انٹرز کی بھی کوچنگ دے گے ہم آنے والے کل میں ہمارے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے آئیس کی ٹریننگ دیں جی میٹ کی دیں گے سیٹ کی دیں گے آئیم اور آئے تیز میں بھی جائے کی کوچنگ دیں گے انشاءاللہ آنے والے ہمارے اعجابے ہاں آج ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو شکایت ہو کہ جیسی ہونی کی تعلیم نہیں ہوں بے شک ہم تنقید کو خبول کرنے تیار ہے کمزوریوں کی نشان نہیں پر اس کمزوری کو دور کرنے بھی تیار مگر یہ ضرور ہے کہ ہم کو ایڈوکیشنیس تو نہیں ہیں ہم ایڈوکیشنیس تو نہیں ہیں لیکن ایڈوکیٹ اور ایڈوکیشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید ہماری کوشش کے نتائق آج لائے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر کامل ورودہ و یقین ہے کہ آج نہیں ہم نے آج جو بینج بویا ہے یہ بینج ایک درخ کی شکل احتیار کرے گا کل کو اور پرسوش آئے یہ درخ میں پھل آئیں گے شاید ہم زندہ نہ رہے لیکن ہماری قوم ہماری ملک ضرور ہمارے لگائے ہوئے بینج کے اس درخ کے پھل کو ضرور کھائیں گے اور ضرور کامیہ کسی بھی کام کا نتیجہ جب کا جب نہیں آتا کسی بھی کام کا نتیجہ جب کا جب نہیں آتا ارے وقت لگتا ہے لیکن اللہ نے قرآن میں رشاد فرمایا اِلَّا اللَّذِينَ آمَلُوا وَآَمِلُوا السَّالِحَاتِ اگر تمہارا عمل سالے وہ سچا ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تمہارے دامن میں جو بینج ہے اور وہ بینج کیا سچا ہے اگر وہ بینج سچا ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ جس زمین میں تم اس بینج کو بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین سالے ہے اگر بینج سچا ہے زمین سالے ہے تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادنوں کو برسائے گا اور سچی بینج سالے زمین کے سینے کو چاہ کرتے ہوئی اپنے بودے کو اپنے درد کو اس زمین میں سے نکاح لے یہی ہے اگر آپ کی نیت میں سچائی ہے تو کوئی آپ کی کامیابی کو روپ نہیں سکتا جرمے اور خبرانے کے ضرور نہیں ہمارا مزاد کیا بن چکا ہے ہمارا مزاد یہ بن چکا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایسا ہرہا ہم کو یہ نہیں دے رہے ہم کو وہ نہیں دے رہے ہم کو ایسا نہیں کر رہے ہم کو ایسا نہیں کر رہے ارے چھوڑو چھوڑو ان سبتیوں کو وہ کیا دے رہے ہے کیا نہیں دے رہے چھوڑو ان کو کیا حق تلفی ہو رہی ہے چھوڑو اس کو اپنے گرمان میں پہلے چھانک کر دیکھو کہ آپ اپنے آپ سے کتنا انصاف کر رہے ہیں کتنا انصاف ہی کر رہے کوئی میں زندہ ہوں میں اس حال کے لیے ان کوئی دیر نہ دے ہم بتائیں گے کہ ہم میں بھی خوابیت ہے ہم میں بھی صلاحیت ہے ہم میں بھی وہ جنون ہے ہم میں بھی وہ کوشش کرنے کی وہ نیت ہے جس کے ذریعے کامیابی و کامرانی کو ہم منبول کر دیں گے کہ وہ ہمارے خدموں کو چومیں یہ عظم ہونا چاہ یہ ارادہ ہونا بجائے اس کے نہیں انہوں ایسا کرنا تھا نہیں کرے وہ ایسا کرنا تھا نہیں کرے چھوڑو یہ موفق ہے اس موفق سے فائدہ ہوتا اب برودین ویسی ظالموں کے ظلم پر ماتن کرنے والے کانا نہیں ہے ظالموں کے ظلم کے جوام اپنی خابیت اپنی ہمت اور اپنے جنون سے دینے ورانے کانا ہم یہ کریں آج میں کہوں گا کہ دنیا کی ہر نائن ساپی کو انصاف میں تبدیل کرنے کا ایک ہتیار ہے ایک ویپن ہے تو وہ علم ہے وہ علم ہے دنیا کی سب حق ترفی کو حق میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے لئے علم حاصل کرو دنیا کے اندھیروں کو نکال نہ ہے اور کجانوں میں بدل نہ ہے تو علم حاصل کرو اپنے مقدر کو بدل نہ ہے تو علم حاصل کرو اپنی تبدیل کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے تو علم حاصل کرو اپنی ناکامی کو کامیانی میں بدل نہ ہے تو علم حاصل کرو اپنی غربت کو ختم کرنا ہے تو علم حاصل کرو اپنے زندگیوں سے انفلال مدور کرنا ہے تو علم حاصل کرو علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم زندگی ہر ناکامی کو کامیانی میں تبدیل کر سکتے اور علم کا مطلب صرف ڈاکٹر یا انجنیئر بننا نہیں میں تو کچھ نہیں ہوں میں تو نہ ڈاکٹر ہوں نہ انجنیئر ہوں میں صرف ہوں گراجویٹ بھی نہیں ہوں لیکن پھر بھی ایک جنون ہے ایک عظم ہے ایک ارادہ ہے ایک ہمت ہے کہ آج کھڑا ہوں بارہ سال ہو گئے گولیاں لگیں چاخواں مارے گردے خراب اندریاں پڑ گئی پیٹ پڑ گیا آج بھی پیٹ میں در ہوتا ہے یہ ہات کام نہیں کرتا لیکن پھر بھی ہمت ہے جنون ہے ایک عظم ہے ایک ارادہ ہے کہ جنون ہوگا ہمت ہوگی عظم ہوگا تو دنیا تمہارے سامنے چھکنے پر مجبور ہوگا میری بچیوں سے میری بیتیاں ہیں آپ میری بیتیاں ہیں بچیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بچیوں بیتیاں نہیں میری اپنی بیتیاں ہیں اگر آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کے والدین آپ کی شادی کروا رہے ہیں تو مجھے بلاؤ میں آپ کے والدین کو سمجھاؤں گا ان کے پیر پکڑ کر سمجھاؤں گا کہ میری بچی کو پڑھ دیں ہم ہم آئیں مجھے بلاؤ میں آئیں علم ضروری ہے بی علم ضروری ہے بی یاد رکھو تعلیم ضروری ہے نہیں معلوم زندگی میں کیسے حالات آئیں نہیں معلوم کیسے حالات آئیں اگر آپ کے پاس آپ کی ڈگری ہے آپ کے پاس آپ کا علم ہے تو کسی کے پاس جا کر مانگنے کی یا محتاجی کی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میری بیٹی حابل ہے تعلیم یاد ہے کیریئر اورینٹڈ ہے تو پھر اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے بچ سے بدترین صورتحال میں میری بچی خود اپنی زندگی کو سمار سکتی ہے اپنے بچوں کی زندگی بھی سمار سکتی ہے بشرتی اس کے پاس علم کہ آپ بھی میرے بچے کے برابر ہیں میرے بیٹے ہیں آپ لوگ انہیں اپنے زندگی میں ڈسیبلن لاؤ ڈسیبلن لاؤ مجھے خوشی ہے کہ غازی صاحب نے علیہ صبح یہاں پہ کلاس کو نفر کی ہے فجر کی نماز ہمارے پاس ہے کتنے لوگ فجر کی نماز کر ہیں کتنے لوگ صبح اٹھتے ہیں بہت کم لوگ الحمد رہلا ہاں نوجوان بچوں سے کہوں گا لڑکوں میں ہے اور بہت سارے لوگوں میں ہے کیا راتوں میں جاگنا بیٹھے رہنا ٹھیکی تھاٹھا کرنا اور سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے ہمارے دماؤں کو ورغلاتا ہے اور دوسری طرف وقت ضائع کرواتا ہے تو وہ دنیا کا ایک بہت بڑا شیطان ہے اللہ ہم سب کو اس شیطان سے محفود رکھے اور وہ شیطان یہ فون ہے فون ہے کتاب پڑھنا کم ہو گیا فون دیکھنا زیادہ ہو اس سے بچو ضرورت جتنی ہے اتنا استعمال کرو مجزلے کے راستے میں میں ایمیلے ہوں لیڈر ہوں نہ میں شوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوں نہ میرا ٹویلڈر ہے نہ میرا فیل بوک ہے نہ میرا کیا میں یہ شوشل میڈیا دنیا میں نہیں ہو نہیں میرے پاس وقت میرے پاس وقت نہیں میرے پاس ہاں ان کے پاس وقت ہوگا جن کے پاس ان کے عادل بچے ہیں میرے پاس تو بیس ہزار بچوں کے مستقبل کو سوال نے کمیشن رہے میرے پاس ہزار نہیں نہیں آپ دو بھی لڑکوں سے کہوں گا سکل دولپمنٹ کروں سکل آپ کی اس کوچنگ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے کوسس کروں کمپیوٹر کے کوسس کریں بہت سارے سکل دولپمنٹ کے کوسس کریں جی ایس ٹی کے اکاؤنٹنگ کا کوس کئی چیزیں کرو آگے کرو اور ایک ارادے کے ساتھ آگے کرو آپ خود غور کرو آج مہگائی کے دور میں کتنی مسیمت ہوتی ہے گھر چلانے کی اپنی ماں باپ کی فکر کرو کہ ماں باپ کس مسیمت کے ساتھ آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کو لکھا رہے ہیں اچھا کھانا کھلا رہے ہیں اور خدا رہا خدا رہا بچیوں سے بچوں سے میری عقیق ہے کہ جو خاص ہے جو خریدی ہے وہی شادی یا وہی تخریق میں جاؤ آپ دیکھو بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے مہنوں میں سب سے زیادہ کوئی چیز دیتی ہے تو خوٹ دوسرا پانگڑا تیسرا شادی خانی اور کیا ہے بتاؤ آپ تو خراب بھی کرے گا لیکن حق گئی کرنا ہوں میں اور شادیاں رخے میں لکھا دیتا باد مغرب دولہ دولہ نہ آتے باد عشان کیا تاجد کے وقت آتے ہاں اور پھر سب میرے مان بیٹھے میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ رات کی شادیاں ختم کر دے جن کے شادیوں کا آغاز کر دے بچوں کے پڑھائیاں حراب ہو رہے ہیں سہربہ حراب ہو رہے ہیں ڈائیویٹیز کے پیشنٹ کھانے کے واسکے بیٹھے رہے ہیں آتھانا نکلتا ہی نہیں دردر بچ جا رہے ہیں جا جا بچ خریبی ہے تو جاؤ لے تو مجھ بیٹھو بھر پہ پڑھ لو کتاب صرف وقت ضائع کرنے سے نہیں ہوگا میری عطا سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب و کام اکران اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس ایم سیٹ کی کوچنگ میں جو یہاں پر خرید تین سو بچے اور فخر ملت سنٹر میں تین سو بچے جملہ سات سو بچے ہمارے اس ٹریننگ کوچنگ کے ٹریننگ کلاسز میں جائن کرے ہیں اے اللہ تو ان کو کامیاب و کامرانی آتا اے اللہ ان کی محنتوں کو تو خبور فرماؤ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غالی صاحب اور ویدیم صاحب کی مصیبتوں اور پریشانیوں قدور فرما اللہ سے دعا ہے کہ محمد افخان احمد صاحب جو ماتمیٹکس پڑھائے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو ان کی مصیبتوں میں غیر سے مدد فرما کہ ان قدور فرما پریشانیوں کو محمد عبد المطلب صاحب نے فزکس پڑھایا ہے اللہ ان کی اس خدمت کو خبور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی کامیانی اور کامرانی عطا فرمائے ان کے اس خدمات کو خبور فرمائے اللہ ان کی پریشانیوں میں غیر سے مدد فرمائے محمد عبد الرحمن صاحب جنہوں نے کمیسی پڑھایا ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس خدمات کو بھی جو بوٹنی پڑھائیں میری اللہ سے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کی خدمات کو خبور فرمائے ان کی پریشانیوں میں غیر سے مدد فرمائے اور محترمہ فراج عبین جو زولی پڑھائے ہیں اے اللہ ان کی بھی پریشانیوں میں تو غیر سے مدد فرمائے ان کی خدمات کو خبور فرمائے ان کی مصیبتوں میں پریشانیوں میں تو غیر سے مدد فرمائے محترمہ فرین فاطمہ انچاس کی جو یہ کرسز کو دیکھ رہی ہے اللہ ان کی خدمات کو خبور فرمائے ان کی مصیبتوں میں پریشانیوں میں غیر سے مدد فرمائے اشرت فاطمہ ہمارے آیمہ تکین ان کرسز میں میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی خدمات کو خبور فرمائے ان کی ملشانیوں میں غیر سے ان کی ملشانیوں اللہ اس سب کار خیر میں جو جو افراد میں اپنا تعاون دیا ہے بالخصوص آن موجود نہیں ہے ہمارے ڈائریکٹر جناب نصیر ریاض صاحب میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی بھی غیر سے منت فرمائے ان کی آل اولاد کو اس خدمت کا عجر عظیم عطا ہوں ان کے والدین کو اللہ سہس رکھ ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن کرے میری دعا ہے اس کام میں جناب شبی صاحب نے بھی خدمت کی جو راب اور دن چوبیس بھٹے میرے ساتھ میرا خدمت گلار بن کر رہتا ہے میری باتیں سنتا ہے میرے غصے کو فیلتا ہے میری ناراض گی کو فیلتا ہے برس وقتی برس سے میرے ساتھ ہے میرے ہر کام میں اللہ اس کی آل اولاد کی حفاظ کر اللہ اس کے والدین کو والدہ کو سہر سے رکھ اللہ اس کی بیوی اور اس کے گھر میں برکت دے اور اس کی زندگی کی ہر پریشانی کو دور فکر میرے ساتھ اور ایک مہدر مہدر محمد صالبہ جن کی بھی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے انسٹ لکھے لیکن نہیں ہو سکا نہیں مل سکا تو اس کے بعد فارمسی جو ان کی فارمسی کیا فارمسی کے بعد ہسپیٹل منیجمنٹ کیا منیجمنٹ کے بعد ہیون ریسورس میں پی ایڈ ڈی کی پی ایڈ ڈی ہے داکٹر ہے وہاں بیٹھی انکل صاحبہ وہ بھی کافی مہت کرتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مزدگی بات ان کی رشانیوں کو دور کرے ان کو صحیح سے رکھے ان کو صحیح سے رکھے میری زندگی کے سیاسی سفر کے آغاز سے پہلے تک آج تک میرے ساتھ کھڑا ہے ایک شخص ضعی میں ہے لیکن میرے ساتھ کھڑا ہے جب میں کچھ نہیں تھا تب بھی میرے ساتھ کھڑا تھا آج میں کچھ ہوں تو آج بھی میرے ساتھ کھڑا ہے جناب عزیز احمد صاحب سے ہے اللہ عزیز احمد صاحب کو بھی سہل دے ان کی آل اولاد کو کامیابی و کامرانی دیں ان کے گھر میں طے اور برکت آت کریں اللہ ہمارے سکول کے سارے تیچرز ہمارے سکول کے سارے پرنسپلز کی مدد فرما سارے اساتذہ کی مدد فرما آیاز کی مدد فرما ہر تان کرنے والے کی اندہ مدد فرما میں فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ یہ لوگ میرے ساتھ نہ ہوتے اور یہ لوگ کا ساتھ ہے کہ آپ ہم مجھ کریں گے اپنے خراؤ سے ڈاکٹر بنائیں گے انجینیر بنائیں گے لائیس بنائیں گے آئی ایس بنائیں آئی ایس بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری کام اس ہندوستان میں سب سے آگے رہے گی اب سب سے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں ہم نہیں رہے گے انشاءاللہ ہمارے مہنوں کو خانیات کر لے ہمارے سب سے خبور فرما یا بیٹے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دیں ان کو نید بنا اید بنا مام آپ کا ہدا بزار بنا اے اللہ ان کو نماز و پابن بنا خران کی تلات کرنے کی کافی کو ہدایت عطا فرما شریعت پہ عمل کرنے کی ہدایت عطا فرما اے اللہ شیطانی وصفوں سے ان کو محفوظ رکھ ان کو محفوظ رکھ ان کو کانیانی و کامرانی عطا فرما وحرم دعوان الحمد اللہ ربیلہ